اور دو چیزیں منذشا کے من کو بہت آکرشت کرتی ہیں نمبر ایک روپ اور نمبر دو روپیہ یہ شندر روپ بھی آکرشت کرتا ہے اور روپیہ بہت آکرشت کرتا ہے روپیہ کے لئے کتنے خطرے ہو چکے روپیہ کے لئے لوگوں نے کتنے لوگوں کا مڑر کر دیا کتنی ڈکیتی ہوئی ہیں کتنی چوریاں ہوئی ہیں سب روپیہ کے لئے چھل کپٹ ہوا روپیہ کے لئے بھائی سے بہیمانی ہوئی روپیہ کے لیے دھن دولہ سمپتھی کے لیے بھائی نے بھائی سے بہیمانی کیا ہے اب باپ نے بیٹے سے بہیمانی کیا ہے بیٹے نے باپ کو بھی مارا ہے ساس بہو میں دنگا ہوا ہے سب کے بیچ میں یہ دھن کا لالچ ہی کام کر رہا ہے اس لئے میں نویدن کروں گا راجنیتی میں بھی جب دھن کا لالچ آ جاتا ہے تو روڈ کا پھنڈ بھی کھا جاتے ہیں لوگ پھر اور کیا کرتے ہیں وہ سوچالے کا پھنڈ بھی کھا جاتے ہیں بڑی گنیمت ہے جو سوچالے نہیں کھاتے ہیں بہت خطرناک لوگ ہیں یہ روپیہ بہت پاپ کرا دیتا ہے اس لئے دونوں آکرشن سے اپنے آپ کو بچانا آئے کیونکہ نہ روپ اسطھر ہے نہ روپیاں اسطھر ہے یہ دونوں نہیں رہنے والے ہیں سب پریورتن سیل ہے سنسار ابھی ہم شتم سنسدھی جان یوگ بیوست تھی آتم جان پرابط کرو جان ایک ایمیشٹری فیزیکس میت کا جان نہیں آتم جان یہ بہت ایک جان فیزیکل نالیس تو کیول پیٹ بھرنے کے کام آتا ہے باکہ یا دھاتوک جان اسپریچوال نالیس یہ آپ کے جیون کو آپ کو اپنی پہچان کر آتا ہے ہو ایم آئی میں کون ہوں ہوں کون چھوں میں کون ہوں یہ پہچان آپ کو آتم گیان کراتا ہے اور کوئی نہیں کراتا ہے آتم گیان جمانے میں اس نے بڑی بات کر لی جس نے اپنے آپ سے ملاقات کر لی جس نے اپنے آپ سے ملاقات کر لی دنیا کو بہت جان لیا خود کو نہیں جانا تو جاننا بھی ادھوڑا ہے سویم کو جانو بہچانو سویم کو بھول جاؤ گے بہت دکھ پاؤ گے دنیا کو یاد کرتے کرتے خود کو بھول گئے میں نے سنا ہے بیس جلاہے میلا دیکھنے گئے نالا پار کر کے گئے جب میلا پہنچے جور سے برسات ہوئی نالا میں پانی آگیا پور آگئی باڑھ آگئی جب لوٹے تو نالا میں بہت پانی تھا ہمت کر کے نکلے جب اس پار گئے تو آپس میں کاؤنٹنگ کیا تو انیس جلاہے تھے ایک ڈوب گیا جلاہا بیٹھ کر رونے لگے سب لوگ کہ ایک ساتھی ڈوب گیا ایک جلاہا ڈوب گیا ایک مہاتما آیا اس نے کہا کیوں روتے ہو ارے بولے ایک ساتھی ڈوب گیا نالا میں پانی جادہ تھا مہاتما نے کہا بیٹھ جاؤ میں کاؤنٹنگ کر دیتا مہاتما نے گنا ایک دو دس پندرہ بیس بولے بیس ہو پورے کیوں روتے ہو ارے بولے میں گنتا ہوں ایک ڈوب گیا کم پڑ گیا ایک دو تین پندرہ اٹھارہ انیس انیس ہی ہے تو مہاتما کبیر صاحب جیسا سنت تھا اس نے کہا سریمان جی سب کو گنتے ہو اور خود کو نہیں گنتے ہو اسی لئے تم دکھی ہو خود کو گنو تو بیس کے بیس ہو جاؤ اپنی کو آپ بھول کے حیران ہو گیا اپنی کو آپ بھول کے حیران ہو گیا مایہ کے جال میں فسا بیران ہو گیا مایہ کے جال میں فسا بیران ہو گیا اپنے کو آپ بھول کے یہ داروں پینے والے لوگ سہم کو بھول کے ارے تم کون ہو تمہاری پردیوہ کیا ہے تم وہ شریر کو پرابت کر کے بیٹھے ہو جس شریر کو بھگوان شریرام نے پایا کبیر نے پایا تلسی نے پایا بدھ نے پایا وہ شریر تم کو ملا ہے جو گروہ گھاسی داس کو ملا تھا اور وہ شریر کو پا کر کے تم داروں پیتے ہو اور کہتے ہو کبیرہ کھڑا بجار میں اور تم کبیر پندھی ہو کر مدیرہ کی دکان پر کھڑے ہو کیسے کھڑے ہو یاد رکھنا کبیر پندھی بنو یا بدھ پندھی بنو یا گھاسی داس پندھی بنو یا جھوس پندھی بنو لیکن شراب پندھی کبھی مت بننا ہر سنت یہی سکھاتا ہے کہ مانس مچھلی یندہ نسہ سراب کا تیاک کیجئے گانجہ بھانگ یا پھیم چرس بیڑی شگرٹ پینے والے ان بسنوں کو جو نہ چھوڑ سکے من بس میں کرنا کیا جانے ان بسنوں کو جو نہ چھوڑ سکے من بس میں کرنا کیا جانے من بس میں کرنا کیا جانے جو موبائل میں چپکے رہتے من بس میں کرنا کیا جانے کتنے لوگ موبائل میں اتنا کرشت ہو گئے نہ ماں سے بات کرنے کی ٹائم ہے نہ باپ سے بات کرنے کی ٹائم ہے نہ گروہ کے درشن کا ٹائم ہے نہ بہنوں سے ملنے کی ٹائم ہے نہ بھائیس ملنے کی ٹائم ہے نہ گراہک سے دیکھنے کی ٹائم ہے کھالی موبائل میں بس جہاں ٹائم ملا بس ارے کہاں پھسے باپ بھی حیران ہے کہ بیٹا موبائل سے پھرست پائے تھوڑا میرے پاس بیٹھے کچھ سلاح کریں کچھ پلاننگ بنائیں ماں بھی سوچتی ہے بیٹا تیرے کو نو مہینے گرب میں رکھا تو کم سے کم آ کر نو منٹ بیٹھ لے میرے سے میٹھی میٹھی بات کر لے لیکن وہ بیٹا بیٹ پر لیٹا اور موبائل لے کر چلا یہ موبائل میں آکرشید جو لوگ زیادہ ہو گئے ریشتے بھی بگڑ گئے کیونکہ ریشتوں کو سجانے سمارنے کیلئے تھوڑا سمیہ دینا پڑتا کچھ بولنا پڑتا بیٹنا پڑتا ملنا پڑتا باتیں کرنا پڑتا موبائل سے بھرشت نہیں چندو لال کو بال بس بال اور گال بگڑ گیا حال موبائل چاہیے پھل ہال جندگی بدحال کیا کر رہے ہو موبائل کی جس نے کھوج کیا ہو کہہ رہا تھا میں اگر یہ جانتا ہوتا کہ موبائل میں اتنا لوگ ڈوب جائیں گے میرا مند دکھی ہو گیا کہ موبائل میں نے کیوں کھوجا ہے نہیں کھوجنا چاہیے وہ بھی دکھی ہو گیا کیونکہ دھورتوں کو موبائل مل گیا بیدیارتیوں کا پڑھنا لکھنا چوپٹ ہے کیونکہ موبائل میں نرتبی دیکھ رہے ہیں موبائل میں کتنے سادھوں کی سدھوائی چوپٹ ہو گئی موبائل کے کارن سادھوں بھی بہت بھرسٹ ہوئی ہے موبائل کے کارن یہ تو میرا ڈانشاشن رہتا ہے میں موبائل سب کے جمع کراتا ہوں سام کو بیلکل میرے کمرے دس بارہ دھرے دیتے ہیں اجس کو ضرورت نہیں اس کو دیتا بھی نہیں اگر ہمیں ڈروواتا ہے کہ میں موبائل نہیں دو گے تو میں بھاگ جاؤں گی تو میں کائیں تو بھاگ جائے گی تو میں کمنڈل لے کر آوں گا تو بولتا ہے میں کمنڈل چھوڑ کر پھر پینڈ پہ چڑھ جاؤں گا تو میں کہتاں پینڈ پہ تُو چڑھ جائے گا میں کلھڑی سے کٹو آوں گا تو بولتا ہے میں کائم گیڑ جاؤں گی تو میں نے کہا اوپر سے میٹٹی پٹوا دوں گا بے گوف کہیں کارا ہم گر جائے گا ارے رہو نہ رہو لیکن یہاں گدر فند ہونے نہیں دوں گا جو گڑھڑھ کرے گا اس کو رہنے کے جاری رتے ہیں انشاثن تو گروہ کو رکھنا چی گروہ کتنے گروہ اتنے دب گئے کم جور پڑے ہیں اگر ششو کو کنٹرول کرنے کی سامرت نہیں ہے گرورو مت بنو چیلا اولا مت بنو پھلتو بھیڑی کٹھا کر رہے بندروں کی انشاشن بچوں پر بھی انشاشن رکھو انشاشن کارتی نہیں کروڈ کرنا نبی پرشنٹ تو پریم کی گنگا بہانا چاہیے دس پرشنٹ تھوڑا ٹائٹ رہنا چاہیے اور چھماوی کرنا چاہیے کسی سے ایک بار دو بار گلتی ہو گئی چھماو کی کھڑ چھما بڑن کو چاہیے چھوٹن کو تپات بشنوں کی کیا گھٹ گئی جو گھرگو نے ماری لات چھما سندھو چھما کرتو گے تو کیا ہوگا چھما سندھو مجھے جو گھرگو نے ماری لاتا چھما کرتو گے تو کیا ہوگا پرثم اپنے چریتروں کو سندھا روگی تو کیا ہوگا پرثم اپنے چریتروں کو سندھا روگی تو کیا ہوگا چریتر کے انترگت ایمانداری بھی آتی ہے ایمانداری تمہارے چریتر کا ایک ہشہ جمعیداری وفاداری بہدری یہ بھی چریتر کا ایک انگ یاد تب یہ بھی آپ کے چریتر کا ایک ہشہ وعدہ کے پکے ہونا ایرادہ کے پکے ہونا قائدے میں رہنا پھائدے میں رہنا مریادے میں رہنا یہ چریتر کا ایک ہشہ ہے مدی پردیس کا ایک بھکت کہہ رہا تھا قائدے میں رہوگے تو پھائدے میں رہوگے قائدہ توڑوگے تو پھائدے چھوٹ جائیں گے سندھا وزتوں میں چریتر بھی ایک دھن ہے دھرم بھی ایک دھن ہے بھکتی ایک شمپتی ہے بھکتی کی دولت کو سمجھو جعان یوگ بیوستتی دیوی شمپتا کا آگلا لچھن ہے بیوستت رہنا است بیست نہیں رہنا بیست رہنا لیکن مست رہنا دھوست نہیں ہونا ایک استری کہہ رہی تھی میرے پتی کو میرے پانس بھی بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے بہت بجی رہتے تو اس کے بھائی نے پوچھا بجی کس چیز میں رہتے ہیں بجی رہتے ہیں کام تو زیادہ کچھ ہے نہیں لیکن بجی رہتے ہیں کہاں بجی رہتے ہیں زیادہ تو موبائل میں ہی بجی رہتے ہیں کتنے لوگ موبائل میں بہت بجی ہیں سوست بھی رہو اپنے شریر کا بھی خیال رکھو یہ شریر کا سسٹم ایک بار بگڑ جائے گا تو کتنی دوائی کھاؤ یہ سنبھلے گا نہیں اس لئے شریر بہت سنبھال کر رکھو بھوک سے تھوڑا کم کھائیے پیاس لگنے پر پانی پیجیے بینا پیاس کے پانی بھی مت کیوں لمبی سانس صبح صبح خیچو بھے بھڑوں میں اوکسیجن بھر کے تھوڑی دل رکھو اوکسیجن جب پھول آپ کی باڈی میں پہنچتی ہے بلڈ کے ساتھ میں سرکولیٹ ہوتی ہے تک تو مائنڈ میں آکسیجن جب پھول پہنچتی ہے تو آپ کا برین بھی ہائی پاور میں کام کرتا ہے اس لئے پرانایام کپال بھاتی بھرامری پرانایام یہ سب کریئے کتنے لوگ تو کبھی پرانایام کیے ہی نہیں پرانایام کرنے سے آپ کا موکمندل بھی سندر ہو جاتا ہے کپال بھاتی کرنے سے چہرے پر چمک بڑھتی ہے سانس کو فیفڑوں میں بھرنے سے آپ کا ہارٹ بھی کمپلیٹ رہتا ہے ہارٹ اسویسلیسٹ لکوہ اسویسلیسٹ پری ٹریٹمنٹ کرنے والے مہا بید نانک چند جی یہاں پدارے یہ تین پڑیاں دیتے جیوان میں ایک بار کھالو لکوہ اور ہارٹ اڈیک کی گارنٹی لیتے کبھی ہو نہیں ساکتا لکو لوگوں کو کھلا چکے ایک پڑیاں کی قیمت ماتر پانچ سو روپی تین پڑیاں ڈیڑھا جائے ہم نے بھی لے لیا ہن سے کم سے کم بیس پڑیاں لیا ہم نے کہا سب سادووں کو کھلا دوں گا لکوہ اٹیک نہ ہو ہارٹ اٹیک نہ ہو تو انہوں نے بتایا جو چالیس پہنٹالیس سال کے اوپر وہ ہی کھا سکتا ہے تو میں نے سب سادہ ہے اس کو بیس سال والے کو کھلا دوں کیا فرق بولے یہ مات کھایا نہیں کچھ گڑڑڑ ہو جائے گا بھئی چالیس پہنٹالیس سال کے اوپر جور سے ہسنے سے بھی آپ کا سواست اچھا رہتا ہے ارے یہ دنیا کی جھمیلے ہرگز کم نہ ہوں گے افسوس بس یہی ایک روج ہم نہ ہوں گے ایک روج ہم نہ ہوں گے یہ جھمیلے جھنجھٹ کم ہونے والے نہیں ہیں آپ جیسے کتنے لوگ کم ہوتے چلے گئے لیکن جھنجھٹ کم نہیں بھی ہے تمہارے ماتا پتا بھی جھنجھٹ میں اُلجھے اُلجھے وہ بھی کم ہوں گے لیکن جھنجھٹ پھر تم پر چلو ہو گئے اور تم کم ہو جاؤ گے تمہارے بیٹے بہو پر جھنجھٹ آ جائیں گے یہ سارا سنسار تو جھنجھا باتوں سے اچھا دیت ہے جندگی ہے تو جھنجھال ہے اور جھنجھال ہے تو جھنجھٹ ہے اور جھنجھٹ ہے تو کنجھٹ ہے اور کنجھٹ ہے تو کیا ہے جو ہے سو ہے 36 گڑی بھاسا میں کنجھٹ بولتے یوپی میں جھنجھٹ بولتے سب خوش ہو جاتے گروہ جی بات پر بات لگاتی چلے جاتے لگا دوں گا لگاؤں گا نہیں تو تم آؤ گے کیوں یہاں ملجھنے گھیر لے سب طرف سے تمہیں ملجھنے گھیر لے سب طرف سے تمہیں ہنسلے سے اُنھے اپس جانیے نہ گھبرائیے نہیں ہنسلے سے اُنھے ہنسلہ چاہیے انسان کو حیرانی میں اور بنا ہوا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں بنا ہوا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں ہنسلہ بلند رہنا چاہیے آپ کا